سلمان علیکم راجع صاحب عمران خان صاحب سے اب ملاقات کر کے آئے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خان صاحب مان نہیں رہے یا ٹائم مانگ رہے ہیں یعنی مزید مشاورت کی ضرورت ہے اور دیکھیں زیادہ وقت تو جو خان صاحب کچھ اس حالت میں رکھا گیا ہے اس کی تفصیل جاننے میں لگا اور ایک دم ہماری ملاقات جو ہے ختم کر دی گئی لیکن شکر ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ پہلی بار انہوں نے اپنی کہانی بتائی جیل کی ذرا بتا دیجئے گا شوٹ لی لیکن تین اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں پہلے پانچ دن جو ہیں بجلی کاٹی گئی تھی ان کی بالکل جس کا مطلب ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد وہ اندھیرے میں رہے دس دن جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اب ان کے سیل سے جو آٹھ پائے دس کا سیل ہے باہر نہیں نکلنے دیا گیا پچھلے ساتھ آٹھ دنوں سے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے لیکن ان کو جو ایکسرسائی سائیکل ہے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا ساڑھے بائیس گھنٹے وہ اکیلے اس سیل میں رہتے ہیں شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موضوع کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب گواہ سخت ملٹیاں ہوئیں انہوں نے بتایا اب ٹھیک ہے ان کی حالت اس حوالے سے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اخبارات ان کے بند کر دیے گئے ہیں ٹی وی بند کر دیا گیا ہے ان کو بلکل ایک قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے ان کی بیگم صاحبہ جو اڈیالا میں ہی ہیں ان تک رسائی نہیں ہے تو یہ ایک ٹارچر ہے یہ بلکل واضح ہے کہ ان کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر عذیت پہنچانے کی کوشش ہے لیکن وہ بہت ہی ہم حیران رہ گئے کہ ان کی حمد ان کا حوصلہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرتا یہ یہ بتائیے گا کہ بلاول بٹو رتہ تارن نے کہا ہے کہ ہم آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے کوشش کر چکے ہیں اب ہمارے پاس الٹرنیٹی وے ہیں ہم قانون سازی کریں گے دیکھیں کون سے جمہوری طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ شروع دن سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آئینی ترمیم کا یہ بچیوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو بہوں کو اٹھا رہی ہیں حراسہ کر رہی ہیں لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے زدو کوب کیا ہے ان کی فلمیں بنا کر ماں کو بھیجائے یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری تاریخ کا اور اس کو کہا جا رہا ہے آئینی اور جمہوری طریقہ جس سے آئینی ترمیم ہوگی یہ لمحہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اس تمام پراسس کو ہم جو ہے ویلیڈیشن نہیں بخشیں گے اس کو ہم عزت نہیں بخشیں گے چیف جسٹس قاضی فائد عیصہ صاحب کا جو ٹینئور پورا ہو رہا ہے یا خان صاحب مانے ہی نہیں ہے خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے ماننا بھی نہیں ہے یہ پچیس کے اگلے سال کی پچیس بھی ہو جائے دیکھیں اگر آپ آئین پہ حملہ کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم چیف جسٹس ایسے لگائیں گے کہ تین یا چار سینئر جج جو ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں کہ ان پہ نظر کرم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی یا آپ حکومت کو اختیار دے دیتی ہیں ایک بینچ کی تشکیل کا تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصولی اختلاف ہمارا رہا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی رہے گا لیکن مشاورت جاری ہے آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ بارہ منٹ میں پی ٹی آئی نے جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینیشن دے دی دی وہ کس خاطر میں نہیں اس میں دیکھیں کون سا اصول تھا یہاں عدلیہ کی آزادی کے اصول کی بات ہو رہی ہے وہاں پارلیمان نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تھا ایک روایت بھی تھی پہلے بھی ہوئی تھی اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے لیکن یہاں معاملہ اصولی ہے آئین کا ہے کہ کیا آئین میں ہم ایسی کوئی ملاوٹ کریں جس سے عدلیہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے ذرکال حامل خان صاحب نے دیان دیا ہے کہ ہم کنٹیمٹ آف کورٹ ان کے اوپر کرائیں گے کہ اگر یہ مقصوص نشستوں پر عمل نہیں کرتے تو اس کے علاوہ صرف بھی آپ بھیٹ کیا جائے گا یا کوئی اور بھی آپ کے پاس آکشن ہے کہ مقصوص نشستیں حاصل کی جائے دیکھیں مقصوص نشستوں کے لیے ظاہر ہے دو دفعہ تین دفعہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کیا جائے وہ نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت ہی راستہ ہے دیکھیں یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ان کا خیال ہوگا کہ میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں گا جو شاید بیان نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ فضول ایک سوچ سلمان صاحب آپ نے جو ڈرافت تیار کیا تھا ان میں منصوبہ سازوں کے لیے کوئی حیود و قیود آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی دیکھیں ہم تو ابھی اس پروسس کوئی صحیح نہیں سمجھتے ہم کیوں ڈرافت دیں جب بچے اٹھائے جا رہی ہیں بھنویں اغوا کی جا رہی ہیں تو ہم اس پروسس کا حصہ کیوں ملیں اگر مولانا صاحب بورٹ دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں صدر صدر پاکستان آ رہے ہیں وہاں پہ میانوازلی پا رہے ہیں جو اچھی ترمیم نہیں ہے اس کو جتنا کم برا بنایا جا سکتا ہے اس کو کم برا بنایا جائے اس حوالے سے ہم ایک علمی سطح پہ یا قانونی سطح پہ تو مشورہ دے رہے ہیں لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے اس کے میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی پیسل سازی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی جریس ڈیکشن ہے کی وہ اس قانون سازی کو سیٹ آسائیڈ کرے دیکھیں یہ بات کی باتیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی ہوتی ہے آپ ہی آپ ہی لے کے جائیں گے نی اپلیکیشن دیکھیں ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو قلعدم قرار دے لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے اب الاخر جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے حسین اکمی صاحب پتا چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس نزیراعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے تو ظاہر ہے موسکو عمران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے کچھ پیشمانی ہوئی عمران خیمیاں ہے مولانا فضل رحمان صاحب اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ ہم نے مولانا کی تعریف کی انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھتا ہوں ادا کیا ہے جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ اس شب خون کو انہوں نے روکا انہوں نے پچھلا جو یہ ایک ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے ہم سے گفتگو کی ہے چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے ان کی تعریف کی ہے اچھا سب کوئی لہنگ مارچ کے حوالے سے یا کوئی اتجاج کے حوالے سے بتا ہے خان صاحب دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار ہیں یہ معاملہ اگر اس جانب جاتا ہے اگر ہماری اوپر دھانس سے ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے اور جو اس نظام ہے وہ دھانس کا نظامی ہے تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنی حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکلیں اگر شام میں قانون سازی ہوتی ہے تو آپ کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ریزسٹ کریں گے پارلیمنٹ میں دیکھیں اگر آج قانون سازی ہوتی ہے اگر آج ووٹ بلایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے